اگر بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر کم ہونا محسوس ہو تو اسی وقت ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں اس طریقے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے لیمو کے چھلکوں کے پاوڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلاپن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے ہی لگتے ہیں اگر کسی کو چاول کھانے سے بدحضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خوشک بھگو کر کھا لے چاول فوراں حضم ہو جائیں گے کوئلہ لے کر اسے گرم کر لیں پھر اس کے اوپر شکر جو گھڑ سے بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں خارش کی بیماری ختم ہو جائے گی بینگن کے قتلے کاٹ کر پانی میں ڈالیں اس طرح وہ کالے نہیں ہوں گے اگر آپ بیسن میں پکوڑے بنانا چاہتی ہوں تو تلتے وقت بینگن کے ٹکڑے نمک کے پانے سے نکالیں اور بیسن لگا کر ٹر لیں ورنہ بیسن میں سیاہی مائل پانی چھٹ جائے گا اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بھوک کی کمی اور قوت حازمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے اگر پھٹی ہوئی ایڈیوں والے افراد رات کو اپنی ایڈیوں پر مومبتی کی موم لگا کر سو جائیں تو صبح دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان کی ایڈیاں بلکل ٹھیک نظر آئیں گی خالی پیٹ کبھی بھی باتھروم نہیں جانا چاہیے کیونکہ خالی پیٹ باتھروم میں جانے سے آپ کے جسم کی اندرونی آزا بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور بعد میں کھانا کھانے سے وہ حضم نہیں ہوتا ہر وقت دیش رہنا پیشاپ کی نالی سوجنے کی علامت ہے نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنا چاہیے زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاپ والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے اگر صبح صویرے مو دھونے کے لیے ہکے والا پانی استعمال کیا جائے تو مو پر کبھی بھی کسی قسم کا داخ نہیں پڑتا سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگا لیا کرو نوے سال تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل لگا کر اوپر سے لسی کے ساتھ نہا لیں ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی پیٹ میں کیڑے ہوں پیٹ میں کیڑے ہوں سیپ کھا کر اوپر سے پانی نہ پیئے صبح کو کیڑے پکھانے کی رہ سے نکل جائیں گے نہار مو میتھی کا دانہ چوس لیا کرو ستر سال تک مو ٹاپا نہیں آئے گا مو میں چھالے نکل آئیں تو سیپ کا رس پی لیجئے مو کے چھالے ختم ہو جائیں گے دانت ٹوٹ جائے تو ایک ٹیمارٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آئے گا دانت ٹیڑے ہیں تو روز دانتوں پر ادینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جائیں گے پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں گردے اور مسانے کی پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نہار مو پانچ عدد انجیر کھائیں وزن کم کرنے کے لیے گرد کا پانی پیئیں چہرے پر بہت زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے جلد پھٹ جاتی ہے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے جلد کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا کرتی ہے خوشک خانسی اور دمہ کے لیے روزانہ ایک طولہ اس سب غول دودھ یا پانے کے ساتھ چالیس روز تک پیئیں ارکے غلاب روگنے بادام اور پھٹکری لے کر چار انڈوں کی سفیدی میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب یہ لیس کی طرح بن جائے تو رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کا مساج کریں انشاءاللہ چہرے کی جھوریاں ختم ہو جائیں گی زبان کی تطلاہت کی لیے شہد کھائیں اور زبان پر ملیں صبح شام ایک چائے کا چمچ شہد کھائیں کچھ عرصے مستقل مزاجی سے اس ٹوٹ کے پر عمل کریں کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو تو بائیں کروٹ لیٹ جائیں اور گھڑے کی سمت میں دائرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیریں ایسا کرنے سے درد کم ہو جائے گا اجوائن کا استعمال سانس کی نالی پھیپڑوں کے صحت کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے جن افراد کو دھول مٹی سے الرجی ہوتی ہیں وہ اجوائن کے کہوے سے مستفید ہو سکتے ہیں اجوائن سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات کا خاتمہ کرتی ہیں کمزور دل والے افراد آدھی پیالی امتہ قسم کے ارکے گلاب میں نوکشمش بھی گوئیں اور صبح ناشتے سے پہلے کھا لیں مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہے ہیس کی حالت میں تھنڈے مشروبات آئیس کریم لسی تربوز اور کھٹے پھل نہ کھائیں اس سے تکلیف پیدا ہو سکتی ہیں بدحزمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گھڑ کا استعمال ضرور کریں گھڑ بطور سویڈ ڈش کھا لیں فائدہ ہوگا بیت الخلا میں رونے سے گریز کریں ایسا کرنا شیعتین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے یا آپ کے جسم کو پکڑ لیں واش روم گندے رہیں تو رزق اور شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے زندگی میں مشکلات بھڑتی ہیں بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے یہاں تک کہ مرگی بھی ہو سکتی ہیں گھر سے شیعتین اور جرسیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دینی چاہیے ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں اور گھر میں سورہ بکرا کی ریکارڈنگ چلائیں آپ کو بساتے خود اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی پیٹ کا پھولنا کس وجہ سے ہے غزہ کو ٹھیک سے نہ چبانا اور تیزے سے نگل لینا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے کھانے کے صحیح آداب کا خیال رکھنا پیٹ کو صحیح شکل میں برقرار رکھنے اور اضافی وزن سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے جو افراد جوڑوں کے درد اور گھنٹیا کی بیمارے سے بچنا چاہتے ہیں وہ اپنے غزہ میں چوہارے شامل کریں چوہارے کے استعمال سے دانت خراب ہونے سے بچے رہیں گے دیمک سے چھٹکارہ پائیے آدھا کپ سرکا اور دو لیمو کا رس ملا لیں یہ محلول سپرے بوتل میں ڈال کر دیمک لگی جگہ پر ڈالیں کچھ دنوں تک دن میں دو مرتبہ یہ سپرے کریں کیا آپ بھی مسانے کی کمزوری سے پریشان ہو گئے ہیں ایک کپ دہی میں ایک چمچ سفید زیرہ چار مغز اور تھوڑے سے بادام شامل کر کے کھائیں اسے مسانے کی کمزوری سے نیچات بھی مل جائے گی اور آپ کے جگر کو بھی طاقت ملے گی نہانے کے بعد گیلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند کترے پانی کے مکس کر کے اچھی طرح مل لیں نہانے کے بعد تولیا استعمال نہ کریں بچوں بڑوں کی الرجی کا آزموتہ علاج ہے جس پانی میں انڈا اُبالا جائے اس پانی کو تھنڈا کر کے پودوں میں ڈالا جائے تو پودے تیزی سے بھڑتے ہیں صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دارچینی ملا کر کھا جائیں پیٹ جتنا مرضی باہر نکل آیا ہو اندر چلا جائے گا اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں دارچینی ملا کر استعمال